مفتی تارک مسود اسپیشل ہینڈ آور کیا جائے جو بھی ان میں غریب ہیں بظاہر تو غریب ہی ہوتے ہیں جو بچارے پانیوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ہینڈ آور کیا جائے جیسے آپ نے کھانا پکا کے کھلا دیا اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی کھانا ان کی ملکیت میں دے دیا جیسے کوئی بھی شوپر میں دیا کھانا اور یہ تم اس کے مالے کو جو چاہے کریں یا کوئی برتن میں ان کو مالک بنا دیا کھانے کا جیسے پیک کر کے نا دے دیا اگر آپ نے دسترخوان لگا کے ان کو کھلایا تو یہ اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ کھانے کا مالک بنانا ضروری ہے پھر وہ کھائیں بیچیں جو مرضی کریں اور اپنے دسترخوان پہ وہاں لے جا کے کھانا کھلایا تو کھانا کھلانے سے مالک نہیں بنتے اس سے زکاة ادا نہیں ہوتی تو بہتر یہ کسی ایسے ٹرسٹ کو دے دیا جائے جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو کہ یہ زکاة کے مسائل جانتے ہیں اور ہم جب ان کو زکاة دیں گے تو زکاة کو زکاة کے طریقے پہ ادا کریں گے بہت سارے ٹرسٹ ہیں پاک ایڈ ویلفر ٹرسٹ بھی ہے اس بارے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے شاگردیں جو پاک ایڈ ویلفر ٹرسٹ چلا رہے ہیں تو وہ لوگ بھی کیونکہ ان کے ساتھ علماء بہت ہیں اور بھی ٹرسٹ ہیں بہت سارے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کو بھی تو یہ بھی ایک اچھا ٹرس ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت کیونکہ میں نے خود ان کے کام کو دیکھا اس لیے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو خلاصہ یہ نکلا کہ مالک بنانا بہرحال ضروری ہے کچھ بھی دے دیا جائے لیکن ان کو مالک بنائے جائے حرام پیسوں سے حلال کاروبار کا کیا حکم ہے اگر کسی کو رشوت سے کچھ پیسے ملے اور اس سے حلال کاروبار شروع کرے تو آمدن حلال ہوگی جبکہ بعد میں توبہ کر لے اور پیسے صدقہ کر لے گوہر علی امارات سے جی نہیں جناب اگر آپ نے حرام پیسوں سے حلال کاروبار بھی کیا تو اس کی بھی ارننگ حرام ہی ہوگی حلال نہیں ہوگی اب اس کی ارننگ اگر آپ حلال کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ کہ جو کیش حرام پیسے آپ کو ملے تھے اگر وہ اسی طرح رکھے ہوئے ہیں تو وہ پورے پیسے صدقے کرنے پڑیں گے آپ کو بغیر ثواب کی نیہ سے اگر وہ کیش اماؤنٹ اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے پیسوں میں مکس ہو گیا یا یہ کہ اس سے آپ نے بزنس کی نیہ سے کچھ چیزیں خرید لی ہیں تو پھر وہ پیسے ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے تو پھر جو چیزیں آپ نے خریدی ہیں بزنس کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی پیسہ لگایا ہے تو اس کی کل کاروبار کی مالیت کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے یعنی پورے جتنے بھی ایسٹس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو جو اس پیسوں سے خریدہ تھا آپ نے اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں فار ایسیمپل وہ ویلیو بنتی ہے تین لاکھ روپے تو پھر آپ یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ یہ تین لاکھ روپے میں صدقہ کروں گا تو جب آپ صدقہ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ پیسے آپ کے لیے حلال ہو گئے اور جو ان سے ارننگ آ رہی ہے وہ بھی حلال لیکن آپ جلد سے جلد اس ذمہ داری کو پوری کریں اور فوراں وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ جو صدقہ آپ پر واجب ہوا ہے جو آپ خرید چکے ہیں وہ تمام اتنی اماؤنٹ آپ جلد سے جلد صدقہ کر دیں تو پھر انشاءاللہ یہ سارے کاروبار کی جو ارننگ ہوگی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی